جو ہے وہ بریج کے اوپر سے بریج کے جو بیریئرز ہیں وہ بھی توڑ کے نیچے گری ہے اور صبح تین بج کر تیس منٹ پہ جس میں اکتالیس قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور تین لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں تو کامنٹ کو جس وقت اطلاع ملی صبح صویرے تو چالیس منٹ کے اندر اندر اسسسٹنٹ کمیشنر پولیس اور ساری آثورٹیز وہاں پہ پہنچی ہیں اور انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ بس گھرتے ہی آگ لگ گئی بس کو جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا اور لوگ جلس کے فوت ہو گئے تین انجرٹ کو بچایا گیا اور ان کو جو ہے وہ لوکل ہاسپٹل میں پہلے پہنچایا گیا اس کے بعد ان کو پھر جو سیریسلی انجرٹ تھے کراچی روانہ کیا گیا لیکن ان میں سے ایک تین تو انجرٹ ہیں لیکن فارٹی پہلے ڈیتھ ہوئی تھی اور ایک اور کی بعد میں اکتالیس ڈیتھ ہوئی سیریس ایشو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس پہ سیریس نوٹس لیا ہے اور کچھ چیلنجز ہیں کچھ جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن کے چیلنجز ہیں اور کچھ جو ہے وہ ڈرائیورز اور جو بس اونرز ہیں کمپنیاں ہیں ان کی لاپروائی ہے نیگلیجنس ہے تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں جو پریلیمنری انپوائری ڈیپریٹی کمیشنر نے کی ہے رپورٹ بیجی ہے تو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ جی وہ بس میں ایک چولہ جلا کے وہ کیا جارہا تھا اس کی انویسٹیکیشن ہو رہی ہے سائبر اسپیس پہ کہ یہ اسی بس کی ہے یا کسی اور جو ہے وہ بس کی تصویح یہ ویڈیو ہے اور اس ایٹ سیم ٹائم یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی جو کہ یہاں کا کلچر ہے کہ جی ڈیزل اور پیٹرول کے جیری کینز میں ڈال کے ان گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ایک دم آگ لگی ہے لیکن وہ بھی جو پریلیمنری انکوائری ہے اس سے یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے ابھی تک گاڑی چونکہ کوئٹا سے کراچی جا رہی تھی پل کے جو بیریئرز ہیں جو پولز ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں گاڑیوں کو ان میں ہٹ کیا ہے اور تقریباً اکیس بائیس جو ہے نا وہ جو کنکریٹ کے پولز ہیں ان کو توڑ کے اس کے بعد وہ نیچے جا کے کھائی میں گری ہے تو چونکہ آئل ٹینک بھی اسی سائٹ پہ ہوتا ہے تو کبھی چانس ہے کہ اس کے آئل ٹینک کو بسٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے لیکن ایف آئی آر کٹ گئی ہے ایف آئی آر میں جو مرہوم ڈرائیور ہے جس کی غفلت سے جو ہے وہ ابھی پریلمنری یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس پر اور کمپنی اونرز پہ ایف آئی آر کٹی گئی ہے جو یہ انکوائری انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے اور جو ہے وہ اس بس کی جو سرویس ہے اس سارے کا روٹ پرمٹ بھی ہمارے آہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کینسل کر دیا ہے دھائی بجے آہ میں نے جو ہے وہ میٹنگ کال کی تھی چیف سیکٹری آفیس میں اور آہ اس میں سیکٹری ٹرانسپورٹ تمام کمیشنرز آن لائن تمام ڈیپیٹی کمیشنرز انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور آہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ان کے آئی جی اور نیشنل ہائی وے آثورٹی کے میمبر موجود تھے اور جو چیز سامنے آئی کہ خوزدار سے کراچی تک کا جو آہ سیکشن ہے یا میرا خیال ہے ہب کا ہب تک کا اس میں موٹر وے پولیس کا جو ہے وہ پریزنس نہیں ہے کوئٹا سے خوزدار ہے خوزدار سے جو ہے وہ آہ آگے تک نہیں ہے جس کی وجہ سے بھی ڈرائیورز لاپروائی کرتے ہیں اور سپیڈنگ آور سپیڈنگ کرتے ہیں تو ہم نے ڈیسیشن یہ لیا ہے کہ ہم فیڈل گارمنٹ کو اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس سیکشن کے ہوئی کوریج دی جائے اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریکرز جو ہے وہ دو سال پہلے لگائے گئے تھے اور تمام گاڑیوں میں ٹریکرز تھے تاکہ ان کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جائے سو کلومیٹر این آور سے زیادہ ان کو چلنے نہ دیا جائے ایک سال وہ چلے اس کے بعد جو ہے وہ بس آنرز کی لاپروائی اور کنجوسی کی وجہ سے انہوں نے پیمنٹس وغیرہ نہیں کی وہ ایفیکٹیو نہیں رہے ان کو ریسٹور کر دیا گیا ہے ٹریکنگ کمپنی کے مالک کے ساتھ بھی ہم نے آن لائن ڈسکشن کیا ہے بارہ ہزار روپے کا سالانہ پر گاڑی ایک خرچہ ہے جو کہ کوئی زیادہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ ان کو لازم کیا گیا ہے کہ سیکریٹری ٹرانسپورٹ پروینشل ٹرانسپورٹ آتھارٹی اور ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹیز یہ انشور کریں گے کہ فل فور یہ ٹریکنگ تمام صوبے میں جو خاص طور پر ان جو ہائیوے کے روٹس ہیں اس پہ جو ہے نا وہ پھر واپس جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے جائیں اور بسوں کی ٹریکنگ صحیح طریقے سے کی جا سکے اور جو ہے وہ ایک جے آئی ٹی ماضی میں کمیشنر نصیر آباد کی جو ابھی کمیشنر نصیر آباد ہیں اس وقت سیکریٹری ٹرانسپورٹ تھے ان کی سربراہی میں جو ہے بنائی گئی تھی اس کی ریکمینڈیشنز پہ کافی عمل ہوا ہے اور جیسے ہمارے ملک میں ہے امپلیمنٹیشن تھوڑی سلو ہو جاتی ہے اس کو ہم ریوائیو کر کے اس کے تمام جو سفارشات ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ عمل درامت کرایا جائے گا اور انشاءاللہ ہم جو لائسنسنگ کا سسٹم ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کچھ شہروں میں کمپیوٹرائزد ہے کچھ شہروں میں آپس میں کنیکٹڈ ہے لیکن پورے صوبے بھر میں اور پورے ملک بھر میں کنیکٹیوٹی اس کی نہیں ہے اور جو پوائنٹس سسٹم جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے کہ نہ صرف کوئی بھی ٹریفک کی وائیلیشن ہو تو جرمانہ جو ہے وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوتا اگر ڈرائیونگ لائسنس کے پوائنٹ سسٹم ہو اگر ایک حد سے زیادہ وائیلیشنز ہو تو ڈرائیونگ لائسنس اگر کینسل کیا جائے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹیو نس آتی ہے ہم بلوچستان کی حد تک ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ فوری طور پر پورے صوبے میں اس طرح کی لائسنسنگ سسٹم کو امپروف کرنے کے لئے سفارشات دیں جو اس کی بجٹ ریکوائیڈ ہے وہ گورنمنٹ ان کو دے گی تاکہ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنسز جو ہیں ان لوگوں کو ملیں جو کہ ڈرائیونگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور احتیاط سے گاڑیوں کو چلائیں تو یہ جو ہے نا میری کچھ گزارشات تھیں آپ کے جو سوالات ہوں ان کے لئے میں حاضر ہوں لازمی قرار دیا گیا ٹریکنگ سے پورا محکمہ ٹرانسپورٹ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ہم آپ سے ایک انتظار کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم گئے دیکھے محکمہ ٹرانسپورٹ کو یہ کہا گیا کہ اب لازم ہو گا اس سے پہلے محکمہ ٹرانسپورٹ نے اپنی کردار کی وعدہ نہیں کی ایک دو سوال اور بھی آ جائیں سر ایک سوال کے جو ڈرائیور ہیں وہ نشے کے بھی عادی ہوتے ہیں تو اس اس حوالے سے کوئی پہلے بھی جب اس طرح کے واقعہ پیش آئے تو یہ ہی کہا گیا کہ ہم ڈرائیوروں کا چیک اپ کریں گے اور اس کے بعد ایسے ڈرائیور بسو میں تائنات کی جائیں گے جو منشیات کے عادی نہ ہوں کیا اب انوٹ کی اسی صورت میں آتی ہے جب کوئی نشاہ کیا گیا دوسرا جب آگ لگی تو ڈبل 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 ڈیسکیو کا ایک سینٹر وہاں پر پنایا گیا تھا لیکن ان کے پاس فائر فوم نہیں تھا جس کی دوسرا جہ trabajے ٹھوڈ کروڈ کروڈ کریں گے سار جو nominated ڈبل 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 ڈیسکر کے لیے وہاں نہیں مستنی ایک صgary کوئی کاربائی ہوئی ہے سار اس میں ایڈ کرتا ہوں موٹر بے پولیس نے ڈرائیون لیسنس کے لیے کوئی زمین گورنمنٹ سے رکمار کی تھی لیکن بلستان گورنمنٹ نے نہیں دی تھی تاکہ ان کی جتنی بھی ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں ان کو ڈرائیون لیسنس کے لیے جو نہ وہ بنا کے دیں سینٹر اس کے حوالے سے کیا پیچھوڑ چلیں جی میں ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں ٹریکرز میں نے جیسے کہ اپنی بات میں بھی آپ کو بتایا کہ جی دو ہزار اکیس میں جنوری میں شروع ہوا تھا فروری میں پھر یہ نہیں ہے کہ اس آج سے کے بعد ہم نے کہا ہے فروری میں ایک سال کے بعد پھر یہ پیمنٹس جو ہے وہ بس آنرز نے کرنا چھوڑ دیں جس کی وجہ سے یہ غفلت ہوئی لیکن اب اس چیز کو ابھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے سیکٹری صاحب جیسے مجھے آج بریفنگ میں بھی بتایا ابھی پھر ایکٹیو ہے کچھ وقت پہلے ہی کر دیا گیا تھا لیکن اس کا جو مجھے پریلمنری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس گاڑی کا ٹریکر بھی آف کیا تھا اس نے تو وہ اس کو ہم جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اس پہ ضرور جو کمپنی کا آنر ہے یا ٹریکنگ کمپنی نے اگر ٹائم لی علام نیک لیے کریئٹ کیا تو اس پہ بھی ایکشن ہوگا ڈرائیورز کی چیکنگ کا بھی سسٹم جو ہے وہ فعال کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے صوبے میں جتنا جو ہیومن انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اس میں پھر دوسری جو ہے نا وہ مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں ہمارے ڈسکشن ہوا ہم نے کہا کہ جی ٹریکرز کو فعال کریں ٹریکنگ سسٹم کو تاکہ الیکٹرونیکلی ان کی سپیڈ کو چیک کیا جائے اگر اس کو روک کے جو ہے نا وہ مینیول چیکنگ کی جائے گی تو پھر اس میں اور آپ کو پتہ ہے کہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں لوگوں کو نیوسنس ہوتی ہے شکایات بڑھ جاتی ہیں بہرحال پھر بھی اس کے باوجود بھی آر ٹی اے اور پی ٹی اے ان کو ہم نے ہدایات دی ہیں کہ جو خاص مقامات ہیں وہاں پر جو ہے وہ اے ڈرائیورز کے لائسنسز اور ان کی ایج دیکھیں ایج اٹھارہ سال پہ نارمل لائسنس ملتا ہے ہیوی ٹریفک کا شاید کچھ سالوں کے بعد ہیوی ٹریفک کا بھی مل جاتا ہے تو جو لا کے مطابق ایج ہے اس کو ایمپلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کیا جائے گا ریسکیو پہ جو ہے وہ ٹیمیں پہنچی ہیں لیکن اب آپ نے چونکہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو اس کو بھی انکوائری کا مصحہ بناتے ہیں کہ جی فائر برگیڈ اور باقی فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ کتنی دیر سے پہنچا کیوں پہنچا تو اس کو ہم ضرور ایمپروف کریں گے اور منشیات کی جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں رات کی ڈرائیونگ ایسی ہے کہ شریف آدمی بھی ہونا جس نے کبھی سگریٹ بھی نہ پی ہو تو رات کو نیند آتی ہے اس لیے جو بھی فیملی والے لوگ اکثر منع کرتے ہیں بڑے کہ بھی رات کو نہ ٹریول کریں فجر کے بعد اٹھ کے کریں تو نیند تو نارمل آدمی کو بھی آتی ہے تو منشیات اگر میں آدھی ہوں تو وہ بڑا ایک سیریس چیز ہے لیکن ہم اس کو سیریسلی جو ہے وہ کریں گے پولیس نے جو ہے وہ قانون کے مطابق کاروائی کر دی ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے جتنی انوالمنٹ ہے اونرز کی ان کے خلاف وہ کاروائی ضرور کی جائے گی لینڈ کی جہاں تک بات ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ جو اپنا لائسنسنگ سسٹم کو امپروف کرنے کے لیے جو ریسورس چاہیے وہ گورنمنٹ دے گی باقی اگر ٹرانسپورٹرز اگر کوئی اپنا ٹریننگ سکول پرائیوٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ پابند تو نہیں ہے کہ جی ان کو زمین دے لیکن فیسلیٹیٹ ضرور کریں گے اگر کوئی اپلیکیشن ہمارے پاس آئے گی اچھا سر اس میں اپسی اور پولیس اور دوسرے محکمہ تو وہ کیا کر رہی ہوتے سر ان کے چیکر بیلنس دی ہوتے ہیں جو آپ نے کہا کے پرمنٹ ہے جو ہمتے انسر کرتے ہیں یہ پروسیجر کیا ہے کیا وہ جو مانا دا کر دوبارہ افتر پن منت یا ٹو منت دوبارہ پاہر ہوگا کیا اس میں کوئی اس طرح سمتلاو نہیں بھی اسے فوریور پاہ پاہ جائے جائے تھا کہ بہت بارہ اس کو پہ نا چل سکتے ہیں سر اگر اس میں توڑا سے ایڈ کر دیں گے سر پہلے اس بیسل بارہ گھنٹے کوئیٹر تو کراچی بارہ گھنٹے اور اس پیل ڈیمیٹ اس میں کچھ بھی نہیں ہے جب بھی توڑا سے آگے تک کر جاتے ہیں تو وہی سو بیسے سو کالیس کی سپیل میں جاتے ہیں زیادہ تک آفصال اسی وجہ سے ہوئے سر سپیل ڈیمیٹ اور ٹائم کا بات آدھا ہے جی اب میں آپ کے جوابات پہ آتے ہیں کہ دیکھیں پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ پھر یہی جو ہے نا اس کے ٹریڈ آف ہیں آپ یہاں ہی بیٹھے ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا میٹنگ میں اور ہم نے یہ بات کی کہ یہ کسی بھی صورت میں پبلک ٹرانسپورٹ میں پیٹرول یا ڈیزل کی ٹرانسپورٹیشن کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہونے دی جائے گی اس پہ بہرحال ہم نے سختی سے جو ہے نا وہ ڈیسیشنز لیے ہیں کہ اس کو ہم ٹولریٹ نہیں کریں گے باقی جو سبجیکٹ ہے وہ پھر تھوڑا بڑا سبجیکٹ ہے لوگوں کے لائیولی ہوت کا اگر کوئی پرائیویٹ یا کمرشل اپنی جو ویکل میں کام ہو رہا ہے اس کو بھی قانون کے مطابق دیکھا جائے گا لیکن پبلک ٹرانسپورٹ میں کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جیری کینز میں یا ٹینکس بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہم نے سیکٹری صاحب کی سربراہی میں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو کہ آج اور کل جو ہے وہ ان جو بس اونرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ایک لائے عمل ضرور بنائیں گے کہ جس سے عوام کی جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کیا جائے سپیڈ لیمٹ کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا ہے نمبر ون ٹریکرز نمبر ٹو نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس جو ہے اسلام آباد کو ریکویسٹ ہم ڈالیں گے تاکہ ان کی ویجلنس ہو چیکنگ ہو نمبر تین اگر ڈرائیونگ لائسنسز کو تھوڑا سخت کیا جائے گا تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی اور بھی کئی اقدامات ہیں جن پہ کام کیا جائے گا ڈیولائزیشن پہ لاسٹ یئر پرائیم منسٹر آئے تھے انہوں نے سختی سے ادایت دی تھی پانچ سیکشن میں سے تین سیکشنز پہ کام جو ہے وہ ورک آوارڈ ہو گیا ہے اور کام شروع ہے لیکن جو معاشی حالات ہیں وہ میڈیا میں آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں تو جو فنڈنگ آویلیبل ہے وہ لیمیٹڈ ہے پورے ملک میں اس حساب سے پھر تھوڑا سا یہ سلو جا رہا ہے ٹارگٹ ان کا چوبیس پچیس تک ہے کہ یہ کمپلیٹ کر دیا جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ